نمازکار دوستو میں ہوں آدھر سراغ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ایڈیس میں سیکھیں گے پھوٹیج ریپلیسمنٹ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں ایڈیس کو کھولیے جیسے ایڈیس کو کھولیے گا تو یہاں پر دو اپسن آتا ہے نیو پروجیکٹ اور اوپین پروجیکٹ ہم لوگ ایک ایسا مطلب شیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں کہ جیسے ایک بار اس کو بنا کر رکھ لیں گے تو دوبارہ بار بار بنانے کا ضرورت نہیں پڑے گا اور پنجرہ کلیپ ایک بار میں ایکسپورٹ ہو جائے گا ایسا شیٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو چلیے سب سے پہلے نیو پروجیکٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ اپنا شیٹنگ چوچ کر لیں گے پھول ایج ڈی میں ٹوانٹی فائی پکسل پر اور یہاں پر آپ اس کا لوکیشن دے سکتے ہیں کہاں پر اس کو شیب کر کے رکھنا ہے تو دیکھیں جیسے کہ آپ کے پاس کسی کمپنی کا پروڈیکٹ ہے تو اس کا ایک فولڈر رہتا ہے تو ابھی ہم وہ فولڈر آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں کمپنی کا گائیڈ لائن ہوتا ہے تو ہم نیو پروڈیسٹوپ پہ ایک نیو فولڈر بنا لیتے ہیں فوٹیج ریپلیسمنٹ کا آپ کے پاس اگر کسی بھی کمپنی کا پروڈیکٹ ہوگا تو وہاں پر ایک فوٹیج ریپلیسمنٹ کا فولڈر ہوگا اسی فولڈر میں آپ کو یہ سیٹنگ کرنا ہے ہم یہاں پر ابھی دیسٹوپ پہ نیو فولڈر بنا لیے ہیں یہاں پر ہم لوگ لکھ دیتے ہیں فوٹیج ریپلیسمنٹ کا فولڈر میں میرا جو ہے یہ جو ابھی پروڈیکٹ بنا رہے ہیں اس میں پروڈیکٹ شیٹنگ رہے گا جا کے اس کے بعد یہ تک کھٹا دیتے ہیں یہاں بھی لکھ دیتے ہیں ریپلیسمنٹ کا فولڈیج اور اس کے بعد یہاں پر انٹر مارتے ہیں دیکھئے میرا کھل گیا یہاں پر شیٹنگ اس کے بعد یہ سیکوینس کا اگر نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی نام چینج کر لیجے اس کا اس میں بھی لکھ لیجے ریپلیس فوٹیج اس کے بعد دیکھئے آپ کو کیا کرنا ہے جیسے آپ کو ہم دکھاتے ہیں وہ میرا کمپنی کا ایسے دکھانا تو نہیں چاہتے تھے لیکن دکھا دیتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں گولڈن نیکس نائن میں ایجری فوٹیج لکھا ہوا ہے اس میں سونگ فوٹیج دکھئے یہاں پر باہر میں ہی ادھر ہی فوٹیج سب رہتا ہے پندرہ کلیپ ہم نے اس کو الگ الگ پارٹی کا جو تھا اس کو پولڈر میں بنا کے لگ دیئے ہیں یہاں پر دیکھئے جیسے کی یہ پندرہ کلیپ ہے اس اس پولڈر میں باہر میں اس طرح سے رہتا ہے یہاں پر آپ کو کلیپ ایکسپورٹ کر کے لانا پڑتا ہے تب جا کے پروڈیکٹ میں یہ سب کلیپ جا کے آٹومیٹک سیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے آپ کو کیا کرنا ہے جیسے یہاں سب سے پہلے آپ دیکھ لیجے کی میرا کلیپ کتنا ٹائم اس کا ڈیوریشن کیا ہے ڈیوریشن دیکھنے کے لیے اس کو پلے کر کے یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھئے یہاں پر دیکھ رہا ہے 50 سیکنڈ کا ہے یا پھر آپ اس پر رائٹ کلک کر کے پروپورٹیز میں جائے گا یہاں ڈیٹیلز میں دیکھ جائے گا دیکھئے لینس میں دیکھ رہا ہے 50 سیکنڈ کا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر پندرہ کلیپس بنانا پڑے گا 50 50 سیکنڈ کا تو ایک بار آپ کو سیٹنگ کرنا پڑے گا چلیے سب سے پہلے ہم یہاں پر ہم کسی پارٹی کا پھوٹو کو سیلیکٹ یہ پھوٹو سے کلیپ بنانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر پھوٹو اپین کر لیں جیسے کہ میرے پاس دیکھئے ڈیسٹوپ پر پہلے سے پندرہ کلیپس بنا کے ہم رکھ لیا ہیں دیکھئے یہاں پر پندرہ میرا جی پی جی میں ہے اس کو ویڈیو میں ایکسپورٹ کریں گے تو سب سے پہلے ایک کلیپ کو ہم یہاں پر لاتے ہیں ٹائم لائن پر ٹائم لائن پر لانے کے بعد اس کا دیکھ لیجئے ڈیوریشن یہاں پر دیکھے گا پانچ سیکنڈ کا ہے ہم کو چاہیے ففٹی سیکنڈ کا ہم کیا کریں گے اس کو بڑا کر لیں گے یہاں سے کھیچ کے ٹائم لائن پر وہاں پر دیکھ لیجئے ڈسپلے میں دیکھ رہا چودہ سیکنڈ ہوا ہے ابھی تک دیکھے ففٹی سیکنڈ میرا کنٹرول جی دبائیں گے کی بوڈ سے ٹائم میرا دیکھے گا اور یہاں سے ہم کو چاہیے ففٹی سیکنڈ کا دیکھے ففٹی سیکنڈ ہو گیا یہاں پر اس کو کٹ مار دیں گے ایم دبا کے اور یہاں پر اگر ہم ٹیک لگانا چاہتے ہیں تو ٹیک بھی لگا سکتے ہیں کی بوڈ سے بھی پریس کریں گے اس کے بعد دیکھیں ایک کلپ میرا جیسے یہاں پر پجاس سیکنڈ کا ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کو کوپی کر لیں گے اور پندرہ کلپ بنانا ہے جس کو چودہ بار ہم پیسٹ کر دیں گے کنٹرول بھی کنٹرول بھی اس طرح کریں گے دیکھتے ہیں کتنا ہوا ہے ابھی تک یہاں پر دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چہ سات آٹھ نو دس یارہ بالہ تیرہ چودہ پندرہ یہاں تک پندرہ ہو گیا تو اس کو ڈلٹ مار دیتے ہیں اندر سے اور جہاں جہاں اس کا کٹ ہے وہاں پر ہم بھی نیسان لگا دیتے ہیں دیکھیں اے اور ایس سے کلپ ادھر ادھر آتا ہے تو ایس دبا کے ہم کلپ کو پار کر رہے ہیں یہاں پر بھی سے ٹیک لگا دیئے اس کے بعد کیا کریں گے اس کو ایک بار آپ کو یہاں پر سیٹنگ کرنا پڑے گا ایک ایک جیسے پندرہ کلپ ہے پندرہ بار اس کو ایڈ ٹو بیچ کریں گے اس کے بعد جب نیکس ٹائم کسی پارٹی کا اس طرح سے پھوٹیج کو کلپ بنانا رہے گا تو ایک ہی بار میں آپ کا چل جائے گا صرف کاپی اور ریپلیس کرنا پڑے گا اس میں پندرہ بار آپ کو ایکسپورٹ کرنے کا جولت نہیں پڑے گا یا پھر پندرہ بار ایڈ ٹو بیچ بھی نہیں کرنا پڑے گا تو پھرسٹ ٹائم ہم آپ کو یہ سیٹنگ بتا رہے ہیں دیکھئے اس میں جیسے کہ یہاں پر پھرسٹ کلپ پہ آئے اس میں ادھا آنا ہے اس کا جہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اسٹارٹنگ پوینٹ پہ وہاں پر ان پوینٹ لگانا ہے اور جہاں پر یہ کلپ انتھ ہو رہا ہے وہاں پر آؤٹ پوینٹ لگانا ہے تو آؤٹ پوینٹ لگانے کے لیے وہ پریس کرنا پڑتا ہے اور ان کے لیے آئی تو یہاں پر دیکھئے ایک کلپ لگ گیا اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر ایف ایلیون پریس کریں گے کیبورٹ سے اور یہاں سے ایچ ٹو سکٹی فور یہاں پر دیکھئے ایچ ٹو سکٹی فور ای بیسی میں کریں گے جیسا کہ میرا یہاں پر آٹومیٹک ہے اگر آپ یہاں پر کیجے گا تو دو وہ سیٹنگ آگا اس طرح سے تو اس میں کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے ایڈ ٹو بیچ کیجئے اور اس بات جو آپ کو اس کا لوکیشن دینا ہے وہ جہاں پر آپ کا کمپنی کا فوٹیج رکھا ہوا ہے وہی والا فولڈر میں اس کو لوکیشن دینا ہے لیکن ہم ابھی یہاں پر ڈیسٹوپ پر آپ کو سمجھانے کے لیے دے دیتے ہیں جیسے دیکھیں ڈیسٹوپ پر ہم ایک نیو فولڈر بنائے اور لیکھ دیتے ہیں یہاں پر ڈیسٹ 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 پر کرتے ہیں بارہ پندرہ آپ کا مرضی جتنا کر سکتے ہیں بارہ سے کم بھی کر سکتے ہیں نو ہے اس کا شیٹنگ دیکھیں پانچ سے ہے لیکن پانچ میں سات میں زیادہ کوالیٹی کم ہو جاتا ہے تو نو سے اٹھارہ یا بیچ کے بیچ میں آپ جو بھی کر سکتے ہیں کر لیجئے اور یہاں سے پروفائل میں یہاں پر ہائے رانا چاہیے کوالیٹی میں سپر فائن کر دیجئے اور یہاں پر ٹیک لگا ہوا رانا چاہیے یہ والا ٹیک کا بہت معنی رکھتا ہے اگر اس میں ٹیک نہیں ہوگا آپ کا ایکسپورٹ بہت سلو ہوگا اس لئے اس پر ٹیک لگا ہوا رہے گا تو آپ کا ایکسپورٹ فاسٹ ہوگا اس لئے اس میں ٹیک لانا جاری ہے اس کے بعد یہاں پر سیپ کر دیجئے اسی طرح سے آپ کو پندرہ بار یہاں سے یہاں تک کرنا ہوگا تو دیکھئے پھر دیسے اب اس کو کرنا ہے اس کا پر جو این آؤٹ لگائے تھے اس کو ہٹا دیں گے کی بوڈ سے ایکسپورٹ کریں گے اس کا ہٹ جائے گا اس کے بعد نیکسٹ والا کلپ پہ ہم این اور آؤٹ لگائیں گے یہاں پر این لگا دیئے اور جہاں لاسٹ ہوا ہے وہاں پر آؤٹ لگا دیں گے یہ والا کلپ ہو گیا پھر اس کو ایکسپورٹ کریں گے اور یہاں سے سب ایک بار سیٹنگ ہو جانے بعد یہ آٹومیٹک یہاں پر ریسنٹ میں آ جاتا ہے تو آؤٹومیٹک اسی پر کلک رہے گا صرف آپ کو ایڈ ٹو بیچ لیسٹ کرنا ہے اور یہاں پر دھیان رکھنا ہے کی ایکسپورٹ بیٹوین ان اینڈ آؤٹ پر ٹک لگا ہوا رہنا چاہیے اگر یہاں ٹک نہیں لگا ہوا رہے گا تو ٹائم لائن پر جو سیکوینس ہوگا جیسے یہاں پر دیکھئے ریپلیس پوٹیج والا ایک سیکوینس بنا ہوا ہے اس میں جتنا ویڈیو ہے یہاں سے یہاں تک ٹوٹل ویڈیو کو ایک ہی ویڈیو میں وہ ایکسپورٹ کر دے گا اس لئے یہاں پر ٹیک لگا ہوا رہنا جار رہی ہے اس کے بعد یہاں ایڈ ٹو بیچ کریں گے تو ہرسٹ ٹائم ہم لوگ دیئے بی جیرو ون اب کی بار دیتے ہیں بی جیرو ٹو اس طرح سے بی جیرو فائیب تک ہم لوگ بنانا ہے تو دیکھئے سوٹ کارٹ اس کا ہے ڈبل کلک یہاں پر کیجئے گا تو آٹومیٹک اس میں این آوٹ لگ جائے گا آپ کو کی بار سے آئی اور او پریس کرنے کا ضرورت نہیں ہے ڈبل کلک یہاں پر کریں گے تو این آوٹ ہٹ بھی جاتا ہے اور ایک بار کریں گے تو پھر لگ بھی جاتا ہے اس کے بعد یہ کی بار سے ایف الیبن پریس کریں گے ایڈ ٹو بیچ کریں گے پھر یہاں پر نیم لکھیں گے اس کا بی جیرو ٹھری اور انٹر دبا دیں گے پھر یہاں پر چوتھا والا کلک میں ڈبل کلک کریں گے نیا والا نیا اس میں کلک پر کرنا ہوگا ہٹ جائے گا پھر یہاں پر ڈبل کلک کریں گے اس کو سیلیکٹ کر کے لگ گیا پھر ایف الیون اور پھر ایڈ ٹو بیچ اور پھر یہاں پر نام دیں گے بی جیرو ٹو پھر اس کو ہٹ آئے ہیں ایکس پریس کیجئے یا پھر یہاں پر ڈبل کلک کیجئے پھر یہاں سیلیکٹ کیجئے ڈبل کلک کیجئے لگ جائے گا پھر ایف الیون پھر ایڈ ٹو بیچ اور یہاں پر اب کی بار نام ہوگا بی جیرو ٹائپ اسی طرح سے آپ کو یہاں سے اب دیکھئے پانچ کو یہاں سے یہاں تک لڑکا کا دے دیئے اب یہاں سے یہاں تک پانچ کو ہم دیں گے کپل کا یہاں پر دیکھ لیجئے اس کو ہٹ آتے ہیں سیلیکٹسن اور ڈبل کلک ایف الیون ایڈ ٹو بیچ اور یہاں پر اب کی بار نام ہم لکھیں گے سی جیرو ون انٹر تو دیکھئے یہاں چک آنے میں ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو ہم ویڈیو کو پوسٹ کر دیتے تھوڑا دیر اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے جب لاش تک ہو جائے گا اس سے آگے دکھائیں یہ والا ہو گیا ہے ہٹا دیئے اس کو سیلیکٹ یہ ہو جائے گا سی جیرو سی جیرو تو یہاں جائے گا سی جیرو کیا سی جیرو کیا سی جیرو کیا یہاں جائے گا میرا سی جیرو پور یہ ہو جائے گا سی جیرو پایپ سی جیرو پایپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کسی کسی کر رہے ہیں اس کو سیلیکٹ کرنے ایک بعد یہاں ڈبل کلک کرتے ہیں تب جا کے ان آؤٹ لگتا ہے ایسے سیلیکٹ نہیں کریں گے تو نہیں لگے گا جیسے یہاں پر دیکھیں سیلیکٹ نہیں ادھر کرنے کچھ نہیں ہو رہا تو میرا یہاں تک پانچ ہو گیا تھا اس میں اب یہاں سے ہوگا گرل کا اسٹارٹ اس میں لکھیں گے جی جیرو ون جی جیرو ون اور یہاں سے سیب کریں گے اور پھر اس کا سیلیکٹن ہٹائیں گے یہاں سیلیکٹ کریں گے ڈبل کلک کریں گے اس پہ ایف ایلیون ایڈ ٹو بیچ اور جی جیرو ٹو انٹر پھر اس پہ کلک کیے یہاں ڈبل کلک کریں گے ایف ایلیون ایڈ ٹو بیچ اور یہاں پر جی جیرو ٹری پھر اس کو ہٹائیے پھر یہاں پر کلک کیجئے اور ایف ایلیون پریس کرنا ہے یہاں پر ہو جائے گا جی جیرو فور اور لاسٹ والا ہے یہاں پر law add to batch یہاں پر ہو جائے گا جی جیرو пят انٹر دیکھئے یہاں تک ہو گیا اس کے بعد ایک بات آپ کو دھیان میں رکھنا ہے جیسے کی میرے پاس جو پروجیکٹ ہوں اس میں ہمیں Golden視 کے کلپ جو نام جیسے کی بوائز اور گرل اور کپل تین طرح کا پھوٹیج اس میں ایڈ کرنا پڑتا ہے تو میرے پاس یہاں پر بی جیرو ون بی جیرو ٹو بی جیرو تھری کپل کے لیے سی جیرو ون اور سی جیرو فائپ کا یوز کیا گیا ہے اسی پرکار سے گرل کا جی جیرو ون سے جیرو فائپ تک یوز ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو پروجیکٹ ہے اس میں بی جیرو ون نہیں لکھاؤگا بوائز جیرو ون یا پھر بوائز ون ٹو اس طرح کچھ لکھاؤگا آپ اپنا پروجیکٹ میں جا کے پہلے دیکھ لیجے گا کیا نام سے سیب ہوا ہے یہاں پر دیکھئے جیسے کی یہاں پر میرا اس فولڈر میں میرا پندرہ گو کلیپ ہے یہاں پر دیکھئے بی جیرو ون بی جیرو ٹو گرل کے لیے جیرو ون ٹو اگر آپ کا فولڈر میں یہاں پر بوائز ون ٹو لکھا ہے تو پھر اسی طرح سے وہاں پر نام دینا ہے جیسے کی ہم لوگ یہاں سے ایکسپورٹ کرتے سمیں ایف الیون دبا کے یہاں سے جو ایڈ ٹو بیچ کر رہے تھے یہاں پر بی جیرو ون دے رہے تھے تو وہاں پر بوائز جیرو ون دینا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا سسٹم میں جو پروجیکٹ ہے وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہ سیٹنگ ہو جانے کے بعد آپ کو تب بار بار اس طرح سے کرنے کا جورت نہیں پڑے گا بہت سارا جو ایڈیاس میں بیگنرز ہوتے ہیں اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو انہوں نے کیا کرتا ہے جیسے ایک کلیپ کو اس طرح سے ان آؤٹ لگائے گا اس کو ایف الیون دبائے گا اور یہاں سے ایکسپورٹ کرے گا اس طرح سے پندرہ بار ایکسپورٹ کرنا ہوگا پھر الگ الگ پارٹی کا بنائیے گا تو پھر وہاں سے آپ کو پندرہ بار ایکسپورٹ کرنا ہوگا یہ والا سیٹنگ بنانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ ایک بار جیسے بنا لیے تو دوبارہ اس طرح پندرہ بار آپ کو کرنے کا جورت نہیں پڑے گا آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم دوسرا پارٹی کا بھی کر کے ابھی اس میں دیکھ لیجے جب پندرہ بار لگ جائے گا اور یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کا لوکیشن دیا ہوا یہاں ڈسکٹاپ پر ریپلیس فوٹیج دیکھیں اس میں ابھی کچھ نہیں کھالی ہے اور جیسے ہم یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے فائل میں جائیں گے ایکسپورٹ اور بیچ ایکسپورٹ یہاں پر دیکھیں پندرہ کلیپ ہم نے بنا کر کے رکھ لیا ہے اس میں ٹوٹال چیز یہاں پر دیکھ رہا ہے کتنا سائج کا بنے گا لوکیشن دیکھ رہا ہے یہاں سے لوکیشن آپ چینج بھی کر سکتے ہیں جیسے اس پر سیلیکٹ کیجئے گا یہاں سیٹنگ دیکھے گا دیکھیں لوکیشن فولڈر کھل گیا یہاں سے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو دیس پیسی میں جا کر کے جہاں پر آپ اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر اس کا لوکیشن دے دیجئے اس بار پندرہ کلیپ ہے پندرہ بار آپ کو لوکیشن اس کا سبی کا الگ الگ چینج کرنا ہوگا اس کے بعد دیکھیں یہاں پر سب میں ٹیک لگا ہوا ہے کبھی کبھی ٹیک لگا ہوا نہیں رہے گا تو آپ اس کو اس طرح سے سیلیکٹ کر کے کسی ایک کلیپ میں ٹیک لگائے گا تو ٹوٹل میں لگ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہے دیکھیں ایکسپورٹ میں لگا دیئے اور یہ آٹومیٹک پندرہ کلیپ میرا بنا کر کے وہاں پر دے دے گا تو ویڈیو کو ہم یہاں پر پوچھ کرتے ہیں جب ایکسپورٹ ہو جائے گا تب آپ کو ہم دکھائیں اس فولڈر میں ایکسپورٹ ہوا ہے اس فولڈر میں دیکھیں ایک ویڈیو یہاں پر آ گیا ہے دیکھیں ادھر دیکھیں ایکسپورٹ ادھر ہو رہا ہے اور ادھر ویڈیو آ رہا ہے تو تھوڑا دیر ویٹ کیجئے آپ کو ہم دکھائیں آپ کو ہم دکھائیں دیکھیں سب ایکسپورٹ ہو رہا ہے دیرے دیرے اگر آپ کو ویڈیو کہیں پر سمجھ میں نہیں آئے گا تو ویڈیو کو تھوڑا پیچھے کر کے دیکھیں جب ایک دو بات دیکھیں گا تو ویڈیو سمجھ میں آ جائے گا اگر پھر بھی نہیں آتا ہے تو کومنٹ کیجئے کہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہاں پر ہم آپ کو اس کا ریپلائی دیں گے ریپلائی دیں گے نیکسٹ ویڈیو میں یا پھر کومنٹ میں بھی سالیشن کر سکتے ہیں اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ ہم سے انی دسک میں اپنا کمچھوڈر میں شیٹنگ کروا سکتے ہیں دیکھئے تو یہاں پر میرا ایکسپورٹ ہو چکا یہاں سے کلوج کر دیئے اور یہاں پر دیکھیں یہ فولڈر میں میرا پاندرا کٹلیپ یہاں پر دیکھے پاندرا اائٹیمز دیکھ رہا ہے پاندرا کٹلیپ آ گیا یہاں پر دیکھیں ہم آپ کو سمجھانے کے لئے شرف بہعی کا پاندرا بنا دئیے ہیں لیکن نام سب بھر میں diverρί ہے یہاں دیکھیں B01 سے B05 تک ہے پھر یہاں C01 سے C05 پھر 01 سے 05 تک اسی طرح سے یہ ایک بار بن جائے گا اس کو save کر لیجئے اس کے بعد اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں اس کے بعد ہم دکھائیں گے آپ کو دوسرا پارٹی کا بنا کر یا پھر اسی کا بنائیں گے ابھی اس میں boy girl سب کو add کریں گے دیکھئے تو جب دوسرا بار آپ اس کو کھولیے گا ابھی ہم اڈی ایس کو کھولتے ہیں اڈی ایس اوپین ہو رہا ہے ابھی دیکھئے اوپین ہو گیا یہاں پر ریسینٹ میں اوٹومیٹک دیکھ رہا ہے لیکن اگر نہیں دیکھے گا آپ کا یہاں پر تو جس سے میں آپ اس کو بنا رہے تھے جہاں پر اس کا لوکیشن دیئے تھے پروجیکٹ کا جیسے ہم نے دیئے تھے یہاں ڈیسٹوپ پر پھوٹیج ریپلیسمنٹ کر کے ایک بنایا تھے یہاں پر دیکھیں ریپلیس پھوٹیج ہے اس کو یہاں سے اوپین کر لیں گے اوپین کرنے کے بعد دیکھئے جتنا سیٹنگ کیے تھے اس میں سیٹنگ کیا ہوا ہے اور یہاں پر میرا پالے جو جس پارٹی کا بنایا تھے اس میں یہ بھلا دیکھے گا ہم اس کو ڈیلٹ مار دیتے ہیں اب ہم آپ کو نیا پارٹی کا بنا کر کے دکھاتے ہیں تو جیسے کہ ہم پہلے یہاں پر فوٹو لائیں گے میرے پاس دیکھیں ابھی تو خلال ایک ہی پارٹی کا فوٹو بنا ہوا ہے تو ہم اسی کو لے کر کے جاتے ہیں وہاں پر دیکھیں پندرہ کلیپ بنا کر کے رکھیں اس کو یہاں سے ہم یہاں پر نیو فردر بنا لیتے ہیں دیکھیں پندرہ کلیپ اس طرح سے فوٹو شاپ میں آپ کو پہلے بنانا ہوگا کا فوٹو ایڈ کرنے کے لیے اگر آپ ویڈیو دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کے اوپر میں جتنا اس کا ڈیوریشن ہے فرسٹ کلیپ کا اتنے ڈیوریشن کا آپ کو اس کے اوپر میں ویڈیو رکھنا ہوگا اور شروع سے یہاں پانچ کلیپ تک بوائے کا رکھنا ہے پھر کپل کا رکھنا ہے پانچ پھر گرل کا رکھنا ہے یہاں پر ابھی ہم فوٹو آپ کو رکھتے دکھاتے ہیں جیسے پندرہ فوٹو ہم نے بنا کر کے پہلے فوٹو سوپ میں اس کو دیکھ لیجئے ساپ ستھرا کر دیئے ہیں بیگراؤنڈ میں جو ایڈیٹ بغیرہ کرنا تھا کر کے اس کو رکھ لینا ہے اس کے بعد ایڈی ایس میں اس کو لانا ہے یہاں سے اس کے بعد دیکھئے یہاں سے کیا کرنا ہے جیسے کی شروع میں بوائے کا کلیپ لانا چاہئے پانچ گو میرے پاس تین گو ہے ہم تینے سے اس کو پانچ بار کر دیں گے کافی پیش دیکھیں یہاں پر کافی کریں گے اور یہاں پر ہم آکر اس کو شیفٹ کے ساتھ آئر پریس کریں گے یہاں پر دیکھیں آگیا لڑکا اور پھر بی جیرو ٹو پر کلک کریں گے کوپی Plaza پر آ کر اس کو ریپلیس کریں گے یہاں پر دیکھ رہا ہوگا بی جیرو ٹو یہاں پر دیکھیں بی زیرو ٹو ہون ہے جیسے اس کو کافی کریں گے اور یہاں پر ریپلیس کریں گے دیکھئے اب یہاں پر دیکھے گا بی جیرو تھیری اسی طرح سے اب یہاں پر ہم کو اور دوگوں کرنا ہے میرے پاس تین گو ہی ہے یہی دونوں میں سے کسی دوگوں کو ریپلیس کر دیں گے اب دیکھئے یہاں سے پھر پانچ گو ہم کو کپل کا کرنا ہے یہاں پر کپل میرے پاس دیکھ لیجئے پانچ گو ہے ایک دو تین چار پانچ یہاں سے کپی اور یہاں آ کر کے پیسٹ پھر اس میں کپی کریں گے اب پھر یہاں پر پیسٹ کریں گے کپی ریپلیس کرتے ہیں پیسٹ نہیں کرتے ہیں دیکھئے پانچ گو ہم نے یہاں پر پھر کپل لگا دیا اب پانچ گو یہاں پر لڑکی کر لگا دیں گے کوپی کیے کیو ہم نے کپی Domin competing پاندرہ ہو گیا اب دیکھئے اس بار کتنا جلدی ہو گیا صرف پاندرہ کو کلیپ یہاں پر لائے اس میں کاپی اور ریپلیس کر دیئے اب دیکھئے یہاں پر ہم کو پاندرہ بار کرنے کا جورت نہیں پڑے گا جیسے میرے پاس دیکھئے یہاں پر پاندرہ کو ہم نے سیٹنگ کرنے کے لیے صرف وائے کا یوچ کیا تھا اس بار دیکھئے جیسے ایکسپورٹ کریں گے تو سب کچھ چل جاگا پانچ پانچ بیچ ایکسپورٹ میں جائیں گے دیکھئے اس بار ٹیک لگا ہوا نہیں ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے اس طرح سے یہاں پر اوپر نیچے ہو جاتا ہے آپ کو ایڈر سے کھالی جگہ سے پکڑ کے کرنا ہے اور یہاں پر ایک کلیپ میں ٹیک لگائیں گے سب میں لگ جائے گا ایکسپورٹ مال دیجئے ایکسپورٹ کرنے کے بعد یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ نام آلریڈی اگجسٹ ہے تو کیا آپ اسی نام سے اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم یاچ کر دیں گے تو میرے پاس جو یہاں پر پالے سے تھا اسی ویڈیو آ جائے گا نیا والا لیکن نام سب یہی رہے گا یہاں پر دیکھئے جو ایکسپورٹ ہے یہ ایکسٹینشن دیکھ رہا ہے اس کو یہاں سے ختم کر سکتے ہیں اس کو بڑھا کیجئے فائل نیم ایکسٹینشن دیکھئے ٹیک ہٹا دیئے ختم ہو گیا ایکسپورٹ جو دیکھ رہا تھا دیکھے ریفلیس کریں گے ابھی لڑکا کا آ رہا ہے اب یہاں تک ہو گیا ہے اب آئے گا اس کا کپل دیکھے یہاں پہا گیا ہے دیکھئے یہاں پر آ رہا ہے کپل ابھی تین گو آیا ہے اور دو گو آئے گا اس کے بعد گرل کا پھوٹے جائے گا اس میں تو اسی طرح سے آپ لوگ فاسٹ وے میں اگر آپ کو پھوٹے ج ریپلیسمنٹ کرنا کا ہے جررت تو آپ لوگ کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کے لئے کسی پارٹی کا شروع کہاں سے کرتے ہیں کہاں پر انڈی ہوتا ہے ٹوٹل ٹھیک بتائیں گے ویڈیو میں دیکھیں یہاں پر گرل کا پھوٹے جانے لگا اسی طرح سے آپ کو ایک بار سیٹنگ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ جب دوبارہ کیجئے گا تو فاسٹ ہو جائے گا ایک بار سیٹنگ کر کے رکھ لیجئے ٹھیک ہے تھینک یو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں